بڑی دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آرمی کے جوان جو ہے کشتوار انکاؤنٹر میں شہید ہوئے ہیں آپ کو بتا دے کہ نائب صوبہ دار رکیش کمار نے جو ہے اپنا سپریم سیکریفائز کیا ہے دیش کے لیے اور انہوں نے جو ہے اپنی جان دے دی اور آپ کو بتا دے کہ وہ جو ہے شہید ہو چکے ہیں یہ انکاؤنٹر آج صبح ہی جو ہے چاس ایریا میں سٹارٹ ہوا جس کے بعد تین سولجر ابھی تک انجڑ بتایا جا رہے ہیں اور ہمارے یہ جو جوان ہے رکیش کمار یہ سیکنڈ پیرا کے جو جوان تھے اور آپ کو بتا دے کہ یہ اس انکاؤنٹر میں شہید ہوئے ہیں یہ انکاؤنٹر جو ہے آج صبح ہی سٹارٹ ہوا آج صبح دو انکاؤنٹر سٹارٹ ہوا ایک سینٹر کشمیر ہارون میں سٹارٹ ہوا اور ایک انکاؤنٹر جو ہے کشتوار میں سٹارٹ ہوا لیکن کشتوار میں صبح صبح ہی خبر نکل کے آگے تھی کہ تین ہمارے سولجر جو ہے وہ جوان جتے بھی تین جوان جو ہے وہ انجڑ ہوئے ہیں لیکن ابھی وائیڈ نائٹ کاؤپ کی طرف سے ایک ٹویچر میں جو ہے ایک میسیج آیا ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ رکیش کمار نے اپنی لائف جو ہے وہ دیش کے لیے شہادت پائی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ جوان ہیں جنہوں نے شہادت ڈالی ہے اور خبر کو میکسیمم شیئر کریں اور اوم شانتی اوم لکھنا نہ بھولے دیکھیں کتے خوبصورت جوان جو کی دیش کے لیے شہید ہوئے ہیں یہ جوان آج صبح صبح ہی ایک انکاؤنٹر جو کی کشتوار میں ہو رہا تھا وہاں پہ جو ہے شہید ہوئے ہیں اس سے پہلے ہارون میں بھی آج انکاؤنٹر سٹارٹ ہوا ان دنوں میں لگاتار انکاؤنٹر دیکھنے کو مل رہے ہیں وہی اگر بات کریں پچھلے کچھ دنوں کی تو پچھلے کچھ دنوں میں جو ہے گیارہ دنوں میں سات انکاؤنٹر ہوئے ہیں جس میں سے گیارہ آتھنکیوں کو مار گرائے گیا ہے جس میں سے تین اکنور کے ہیں ایک شیری نگر میں مارا گیا دو انتراغ میں مارے گے ایک بانڈی پورا میں مارا گیا ایک کپوارا میں اور تین سو پور میں مارے گے لیکن ہمارے جوانوں میں شہادت جو ہے وہ رکیش کمار جی نے پائی ہے یہ دیش کے لیے بہت بڑی شہادت تھا انہوں نے اپنے گھر والوں کو بھی جو ہے اب دوخہ ہی میں کہوں گا کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جوان کس طریقے سے جو ہے دن رات دیش کے لیے جو ہے وہ سیوہ کرتے ہیں اور اس طریقے سے یہ دیش کے لیے جو ہے اپنی لائف کو سیکریفائز کرتے ہیں آپ لوگ جتے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ جو ہے اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور رکیش کمار جی کے لیے جو ہے جاہین اوم شانتی اوم ضرور لکھیں آپ کو بتا دے کہ رکیش کمار جو ہے اس آپریشن میں جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی نبا رہے تھے یہی رکیش کمار جو ہے یہ سیکنڈ پیرا سپیشل فورس میں کام کرتے تھے وہاں پہ یہ ڈیوٹیز کو انجام دے رہے تھے میں پھر سے ایک بار بتاؤں گا رکیش کمار جی کی جو پک وائیڈ نائٹ کورپ نے ہم لوگوں کے ساتھ سانجا کی ہے جتے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کی شہادت کے لیے جو ہے اوم شانتی اوم ضرور لکھیں اور خبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اب آگے کی اگر میں بات کروں تو ابھی بھی وہاں پہ میسیف سرچ اپریشن چل رہا ہے سورسز کی معنی تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ دو سے تین آتنکی ٹرپ ہوئے تھے اور اس کے بعد یہ آپریشن لانچ کیا گیا تھا ابھی تک جو خبر نکل کے سامنے آئی ہے کہ ایک جو ہمارے جوان ہیں وہ شہید ہوئے ہیں تین جوان اس میں انجڑ ہوئے ہیں ان کے لیے بھی آپ لوگ دعا کریں کہ وہ جل سے جل ٹھیک ہو اور رکیش کمار جی کے لیے جو ہے ان کے لیے ان کی آتما کی شانتی کے لیے جو ہے آپ لوگ اوم شانتی اوم لکھنا نہ بولے بھگوان ان کی آتما کو شانتی دے ان کے گھر والوں کو سبر دے کہ آج اس دکھ کی گھڑی میں وہ اس دکھ کو جو ہے وہ سیپ آئیں کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ جوان اس طریقے سے دیش کے لیے شہید ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں پورے ہی ہمارے ہندوستان کے لوگوں کو دکھ بھی ہوتا ہے اور کیوں اس طریقے سے ہمارے جوان جو ہے اپنی لائف کو بیٹھتے ہیں ہم لوگوں کے لیے جو لوگ دن پورا سوتے ہیں رات پوری سوتے ہیں اور اس کے بعد یہ لوگ ایلو سیز میں جو ہے اپنی ڈیوٹیز کو انجام دے رہے ہیں میں ایک بار خبر کو انت کرتے ہوئے ایک بار پھر سے رکیش کمار جی کی جو ہے آپ کے ساتھ پک سانجا کر رہا ہوں خبر کو ساتھ ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اور اوم شانتی اوم لکھنا نہ بھولئے گا